اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا سورة الفرقان سورة المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے فَتَقَتَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا کُلُّ حِزْبِمْ مِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ ہر فرقہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں یعنی یہودی اس بات پر خوش تھے کہ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو وہ بھی مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ تو ہماری یہودیوں کے اولاد میں سے تھے اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑے بڑے موجزات دی ہیں ہماری تو نسبت عمرائیم علیہ السلام کے ساتھ ہے یہودی بھی یہی کہتے تھے ان نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وہ کہتے تھے مہا ہم پر من و سلوہ نازل ہوا یہودی کہتے تھے عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے اسمان سے کھانا نازل کیا یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اہل عدیس کہیں گے اوہ چلو جی ساڑھے چوار خرابیانے تو ایتے کم از کم ٹھیک ہے نا جی دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تکلید اور باقی مسئلے چھوڑیں کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مذہرات کو تمہیں بات کیا ہے نا چلے کچھ نہیں ہے تو اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیرِ خمپے اہلِ بیعت کا ذکر تھا اہلِ بیعت انہوں نے فیرسی پھڑے آئے نا ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی گئی ہے جزیاتی دین حالانکہ کلی دین لینا ہے تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نا میں وابی نا میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سورة الانام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی الاسلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِمْ اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں آئے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھلا دی اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا کَانُوا فَعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کردود کیا کرتے تھے اور وہ کیا بتائے گا وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی سورہ آل امران کی آیت نمبر ہے ایک سو پانچ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ تو آیت ہے ایک سو تین اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سیملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا ہے دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا عاوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی ماند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا یعنی کون یہود و نصارہ یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا وہ ہم کہتے ہیں یہ آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَ وَقَانُوا شِيَا وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے اوہ تو اڑے بارج بھی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقہ واریت میں مت بٹو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تو تم ان لوگ کی مانت یعنی یہود و نصارہ کی مانت مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ہوگا عذابِ عظیم جو لوگ فرقے بنائیں گے اختلاف کریں گے علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے اللہ درم آتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَا اس حوالے سے میں اسی question کے end میں سورة النام کے آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں solution کے طور پر یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا solution کوئی نہیں دیتا ہم solution بھی دیتے ہیں ساتھ علاج بھی دیتے ہیں صرف رونا نہیں روتے سورة النام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے solution دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوْ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلْ اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ تمہیں ٹکڑا ٹکڑوں میں باندھ دے گا اَمْ سَبِيلِهِ میرے راستے سے ذَالِكَ وَسَاكُمْ بِهِ یہ وہ ہے جس کی وسیعت کی جاتی ہے تمہیں لَا عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ تَرْجَوْ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون ڈبل سکس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی دائیں بائیں ٹیڑی لکیریں کھینچیں اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ماں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں آپ نے اس سیدھی لکیر پر یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے پھار دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے یہ ہے وہ جس کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ تو اسی نہ ڈر ہو پائی تو اڑھا میں علاج دے کوئی نہیں کر سکتا میں تو آپ کو بتائی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں باتنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہم سے علمی اور کتابی باتیں کریں بابوں کی باتیں نہ کریں ہم پہ وابی ہونے کا فتوہ نہ لگائیں باقی مسئلہ 179 اور مسئلہ نمبر 185 آپ دیکھ لیں 179 ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں علیو الاسن نکوی صاحب نے مجھ سے 1 to 120 questions کی ہیں دعوت حق سے لیٹیڈ اور 185 میں میرے 8 علانات ہیں جس میں میں نے اپنا درد کھول کے پبلک کے سامنے رکھا ہے اور آج کے اس questions کو ان دو questions کو میں بس اتنا ہی اڈریس کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی point skip نہ ہو جائے بیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں میرے درد دل تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسکھ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رکھ دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق تا فرمائے اور ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے یہ ہم کوئی فرقہ نہیں لانچ کر رہے ہیں میرے بھائی فرقہ ہوتا چندہ بک لادہ سے ہوتی کوئی مسجد بنا لی ہوتی کوئی بیعت لے رہے ہوتے کوئی چندہ لے رہے ہوتے کوئی رسیدیں آپ کو تھمائی بھی ہوتی ہیں ہم تو کہنے ساروں کے ویچھے نمازیں پڑھیں اور یار وہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ایک کیسا پاگل آدمی ہے ساڑھے مولوی کا اندھنا علی دی گال نہ سنو علی کہنا سارے نہیں سنو او بھئی علی اس لیے کہتا ہے علی کو پتا ہے کہ میری بات سچائی میں مبنی ہیں حوالے میرے ہوں گے ہم کہیں گے قرآن کا میں ترجمہ بیان کروں جاؤ آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو اگر بریلوی ہو دیوبندی ہو تو عشری ساتھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو اہل ادیس ہو جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لو اگر اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو آپ پڑھو صحیح بخاری مسلم اپنے ترجمہ پڑھو بات میری نکلے گی انشاءاللہ جس طرح ہم یہودوں نصارہ کو بھی کہتے ہیں لاؤ تو رات انجیر لے کر آؤ قرآن بھی کہتا ہے لاؤ تو رات اس میں وہی توعید لکھی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہو ہمیں کانفیڈنس ہے انشاءاللہ اس لئے ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں ہمیں پتہ ہے کہ رول کھل کے ساڑھے گولی آنگے کیوں کہ وہ کہہ کہ یار اوے گلنہ جو اسے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار گلنہ سہین ہے لیکن کرنیے نہیں چاہیے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی تو سر آپ کے بزرگ رسوہ ہو رہے ہیں یہاں تو دین رسوہ ہو رہے ہیں اس لئے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے راستے میں اس لئے ہم کہتے ہیں سارے جھوٹے خداوں کو چھوڑ کر ایک سچے رب کو مانو سارے جھوٹے بزرگ بابوں کو چھوڑ کر ایک امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لو انشاءاللہ ساروں سے جان چھوڑ دے گی باقی رہے امام اماموں کا ہم اترام کرتے ہیں میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے بابے ہیں اماموں اور بابوں میں فرق اماموں کی کتابی تم نے رکھی ہے اس لیے کہ یہ امام ہمارے تھے جس طرح ہم آج آپ کو اللہ نبی کی باتیں بتا رہے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی عزب جلہ وآلہ وسلم ہم تو امام ان کو مانیں گے امام بہاری امام مسلم کو اور باقی امام کو جنہوں نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائیں گے جیزا ہم اماموں کو ہم سے زیادہ کون مانتا ہے اگر آپ کے ہم انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے انگریزوں کے زمانے کی لکھیوی کتابیں اور ان کے بزرگ مانے تو پھر زیادی پائی معذرت قبول کرو یہ معذرت ہی ہم بھی اس پہ کر سکتے ہیں سبحانک اللہمہ بحمد احمد اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاو